نامدہو و نسلی علی رسول کریم عزیزانِ گرامی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ تذکیہ نفس کے حصول کا بہترین ذریعہ تقوی ہے جو ہمارا آج کا موضوع ہے اگر رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تعلیمات کو تمام ارشادات کو ایک جگہ ایک لفظ میں ادا کرنا چاہیں تو وہ لفظ تقوی ہے تقوی اسلام کی ہر تعلیم کا مقصد ہے اسی تقوی کی روح کو پیدا کرنا ہی پورا اسلام ہے اسلام یہی چاہتا ہے اس کی تعلیمات یہی ہیں کہ ہمارے اندر تقوی پیدا کیا جائے تقوی کا لفظی مطلب ڈرنا ہے پرہیز کرنا ہے نگرانی کرنا ہے حفاظت کرنا ہے اور بچاؤ کرنا ہے اسطلاحی طور پر گناہوں سے بچنا اور نیکی کی راہ اختیار کرنے کو تقوی کہتے ہیں تقوی دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس کی وجہ سے انسان گناہوں سے نفرت کرتا ہے اور اس کے دل میں نیکی کی رغبت پیدا ہوتی ہے حضرت عمر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبے قابل احوار رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تقوی کا مطلب کیا ہے تو جواب میں کہنے لگے کہ آپ کبھی خاردار کانٹوں کو خاردار راستوں پر چلے ہیں کانٹوں والی راستے پر چلے ہیں حضرت عمر نے جواب دیا کہ ہاں چلا ہوں تو انہوں نے کہا تو کیسے چلے آپ نے فرمایا اپنے کپڑے سمیٹ کے خود کو بچا کے تو قابل احوار نے جواب دیا تقوی یہی ہے تقوی دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو اللہ تعالی کے ہمیشہ حاضر اور ناظر ہونے کا یقین پیدا کر کے دل میں خیر اور شر کی تمیز پیدا کرے پھر خیر کی جانب رغبت ہو اور شر سے نفرت ہو الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ تقوی زمیر کے اس احساس کا نام ہے جس کی بنا پر ہم اللہ تعالی کے احکام کے مطابق عمل کرنے کی نیت کر لیں اور اللہ تعالی کے احکام کے مطابق اللہ کی حرام کی ہوئی حدود سے دور ہٹ کر نفرت کریں سورہ شمس کی آیت ایٹھ ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ہر نفس میں گناہ اور تقوی کا اللہ تعالی نے الہم کر دیا ہے یعنی گناہ اور تقوی کو پہچاننے کی اللہ تعالی نے بندے کو فطرتاً عادت ودیت کر دی ہے ایک بندے کے اندر اس کی فطرت میں یہ بات ہے کہ اسے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گناہ ہے اور یہ اللہ کی پسندیدہ چیز ہے یہ گناہ نہیں ہے بلکہ تقوی ہے انسان اپنے اختیار سے اپنے عمل کا اختیار کرتا ہے انسان اپنی مرضی سے اپنی چوئس سے اپنے عمال چنتا ہے تقوی کے ہوں یا فجور اور فسق و فجور کے ہوں یہ الہمِ ربانی تو اندر آ گیا فطرت میں آ گیا اب اللہ تعالی نے آپ کو اختیار دے دیا کہ آپ جو چاہے کریں اس کے مطابق آپ کو جزا اور سزا ہوگی یہ تو سب کو معلوم ہے کہ تقوی کا مرکز دل ہے تقوی کا مقام دل ہے دل میں اگر اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت ہو تو کوئی چیز بھی انسان کو برے عمال پر نہیں اُبھار سکتی کوئی چیز بھی انسان کو بہکا نہیں سکتی لیکن اگر دل میں اللہ کا خوف اور محبت نہ ہو تو نیک عمال پر کوئی چیز بھی انسان کو اُبھار نہیں سکتی اسی ایک دل کی اصلاح پورے جسم کی اصلاح ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خبردار جسم میں گوشت کا ایک لو تھڑا ہے جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا جسم درست ہوتا ہے اور جب اس میں فساد پیدا ہوتا ہے جب وہ بگڑ جاتا ہے تو تمام جسم میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اور یاد رکھو وہ دل ہے ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اتقوہا ہونا یعنی تقوہ یہاں ہے تقوہ کی جگہ دل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ تھا کہ تقوہ کا مرکز انسان کا دل ہے یہی دل انسان کی پاکیزہ ترین اور آلہ ترین کیفیات کا مرکز ہے تمام نیکیوں کا محرک ہے یہی تقوہ تمام مذہب کی جان ہے اور تمام دینداری کی روح ہے تقوہ کے لئے ڈرنا بچنا پرہزگاری کا مطلب ہم نے ہمیشہ پڑھا اور سنا کتابوں میں بھی یہی لکھا ہوتا ہے اور اکثر اللہ کے خوف کو تقوہ کا نام دیا جاتا ہے عزیزانِ گرامی میرے والد نے تقوہ کا ایک اور مطلب مجھے سمجھایا جو میں چاہوں گی کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں ابو جان اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائے فرمایا کرتے تھے کہ کسی زبردست جابر سے ڈر کسی ظالم کا خوف یا کسی درندے کا خوف سامپ بچوں کی طرح کے یہ مار ڈالے گا تقوہ تو نہیں بچنا پرہزگاری خوف ڈر اسے ایک دم ذہن میں آتا ہے کہ لو اٹھایا جہنم میں ڈال دیا نہیں تقوہ کا مطلب یہ مت سمجھنا تقوہ تو ایک انتہائی پیارا جذبہ ہے اور وہ جذبہ یہ ہے کہ تم محبوب کی محبت میں سر سے پاؤں تک سرشار ہو دوبے ہوئے ہو اور تم کسی قیمت پر اپنی جان کی قیمت پر کسی بھی قیمت پر اس بات کے لئے تیار ہو ہی نہیں سکتے کہ تمہارا محبوب تم سے خفا ہو جائے تمہارا محبوب تم سے روٹ جائے اب تمہیں ہر اس بات سے بچنا ہے جو محبوب کو پسند نہیں اور ہر اس بات سے بچنا ہے جو محبوب نے منع کر دی ہے اور ہر وہ کام کر گزرنا ہے جو محبوب کو چاہیے ہے جو محبوب کو پسند ہے اور وہ محبوب حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اگر آپ کو محبوب سے محبت ہے اور وہ محبت سچی ہے محض ڈائلوگز نہیں ہیں تو پھر آپ ایک لمحے کی جدائی ایک لمحے کا بچھڑنا ایک لمحے کا روٹنا سہ نہیں پائیں گے پھر آپ وہ کام کرتے چلے جائیں گے جو چاہتا ہے اور اس کام سے رکتے چلے جائیں گے جس سے وہ روکتا ہے آٹومیٹیکلی یہ محبت خوف بھی دلائے گی اس کے بچھڑنے سے اس کے روٹنے سے اس کے خفا ہو جانے سے اور یہ بچا لے جائے گی آپ کو جہنم سے یہ محبت یہ انتہائی محبت کا جذبہ تقوی کا دوسرا نام ہے محبت کے نتیجے میں عزیزانِ گرامی اطاعت ہوتی ہے اور یہی محبت یہی اطاعت دراصل عبادت ہوتی ہے اور یہی عبادت ہماری زندگی کا مقصد ہے اللہ تعالی نے اسی لئے پیدا کیا ہے عبادت احکامات کو ماننے کا نام ہے احکامات کی پیروی آسان کام نہیں ہے یہ تب ہی ہو سکتی ہے جب محبت کے جذبے میں دوبے ہوں سرشار ہوں محبت کا جذبہ اس قدر ہو کہ پیروی کرنا آسان ہو اپنا آپ فنا ہو جائے اپنا آپ کچھ نہ لگے اور حکم دینے والا سب ہی کچھ لگے پھر پرواہ نہیں ہوتی کہ اپنے نفس پر کس قدر شاک ہے پھر پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم کیا ہیں ہماری حیثیت کیا ہے نتیجے میں ہر کام ہونے لگتا ہے جو ہمارے رب کو چاہیے ہے ہر کام رکنے لگتا ہے نہیں ہوتا ہے جس سے اس نے روکا ہے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے تقویے کی مثال یوں دی ہے کہ ہر حلال کو حلال سمجھو ہر حرام کو حرام سمجھو بس یہی تقویہ ہے اور مولانا شاہ علی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بہت پیاری مثال یوں دی ہے کہ گاؤں میں خواتین چلتی ہیں انچے نیچے راستے ہوتے ہیں پگڈنڈیاں ہوتی ہیں پاؤں فیسلنے کا اندیشہ ہوتا ہے اور گاؤں کی عورتیں سر پر پانی کے گاغر رکھتی ہیں ایک کے اوپر ایک ایک کے اوپر ایک اب ان کے پاؤں ان کے قدم نپے تلے ہوتے ہیں وہ چلتی ہیں تو اگلے پاؤں کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں رکنا ہے یہاں یہ قدم کیسے رکھنا ہے تاکہ گرے نہیں فیسلے نہیں اور وہ فیسلیں گی پانی بھی گرے گا گاغر بھی ٹوٹے گی ہڈی بھی ٹوٹے گی اپنا پاؤں بھی ٹانگ بھی ٹوٹ سکتی ہے یہ ساری چیزوں کا دھیان رکھنا اس احتیاط سے قدم پھونک پھونک کر رکھنا تقویٰ ہے بعض اوقات عزیزانِ گرائمی اہلِ تقویٰ کو بہت قربانیاں دینا پڑتی ہیں بلکہ اکثر اوقات انہیں ایسے حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے کہ برداشت نہیں ہوتا دل چاہتا ہے کہ جب ساری دنیا ایک بالکل الگ راہ پہ ہے تو ہمیں کیوں الگ راہ اختیار کریں مگر اصحابِ رسول کی زندگی دیکھیں بعض اوقات عزیزانِ گرائمی اہلِ تقویٰ کو بہت قربانیاں دینا پڑتی ہیں بلکہ اکثر اوقات انہیں ایسے حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے کہ برداشت نہیں ہوتا دل چاہتا ہے کہ جب ساری دنیا ایک بالکل الگ راہ پہ ہے تو ہمیں کیوں الگ راہ اختیار کریں مگر اصحابِ رسول کی زندگی دیکھیں علیہ الصلاة والسلام تو پھر آسان ہو جاتا ہے پھر مشکل نہیں لگتا تھوڑے سے وقفے کے بعد یہیں سے شروع کریں گے شکریہ السلام علیکم ناظرین ویلکم بیک سلاہ دیبیہ میں کفار نے بہت اشتیال دلایا مسلمانوں کو بھڑکایا کہ آئیے لڑتے ہیں اور مسلمانوں کے پاس بھی طاقت اور قوت کی کوئی کمی نہیں تھی وہ لڑنا اور مرنا جانتے بھی تھے اور اس وقت چاہتے بھی تھے مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مان کر انہوں نے سلاہ دیبیہ کی شرائط مان لیں اللہ تعالی نے سورہ فتح میں آیت نمبر فور میں فرمایا فَانْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا اَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا تو اللہ تعالی نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی اور مومنوں کو تقوی کا پابند رکھا کہ وہی اس کے زیادہ حقدار اور اہل تھے تقوی کا یہاں یہ مطلب بنتا ہے کہ باوجود قدرت کے اپنے خالق اور مالک کے ہر حکم اور ہر منشاہ پر سر تسلیم خم کر دیا جائے بظاہر نتیجہ غلط بھی نظر آ رہا ہو بظاہر آپ کو اپنی شکست اور زلت ہی کیوں نہ محسوس ہو رہی ہو لیکن محبوب حقیقی پر لمحے بھر کو یہ شک نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ہمیں زلیل کرنا چاہتا ہے وہ ہمیں شکست دینا چاہتا ہے بلکہ یہ یقین رکھنا کہ اس نے ہمارے بارے میں جو سوچا ہے وہی بہترین ہے اور اس نے جو ہمیں حکم دیا ہے وہ ہمیں کر گزرنا ہے بھلے ہمارے دل کو کس قدر برا ہی لگے تقوی کی اہمیت کا اندازہ یہیں سے لگا لیجئے کہ قرآن مجید میں اٹھاسی مرتبے ایٹی ایٹ بار تقوی کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا جبکہ دو سو مرتبے تقوی کا ذکر مختلف مقامات پر اللہ تعالی نے فرمایا ہے اللہ تعالی صرف اسی کام کو قبول فرماتے ہیں جو تقوی کے ساتھ انجام دیا جائے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اس بات کا یوں ذکر کیا ہے کہ قرآن مجید سے بھی قرآن مجید سے بھی فائدہ صرف وہی اٹھا سکتے ہیں جو اہلِ تقوی ہیں یعنی یہ کتاب ہدایت ہے یہ قرآن مجید سرابہ ہدایت ہے مگر صرف اہلِ تقوی کے لئے اسی طرح تمام عبادات کا مقصد اور منشاہ بھی اللہ تعالی نے تقوی کو قرار دیا ہے سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو اسی طرح روزے کا منشاہ بھی یہی رکھا یا ایہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علی الذین من قبلیکم لعلکم تتقون اسی طرح اللہ تعالی نے حج کا منشاہ بھی یہی قرار دیا ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقو القلوب اور جو اللہ کے شعائر یعنی حج کے ارکان اور مقامات کی عزت کرتے ہیں تو یہ دلوں کے تقوی سے پیدا ہوتی ہیں اسی طرح قربانی بھی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اسی غرض سے کی جائے لن ینار اللہ لحوموها ولا دماؤوها ولیکن ینار اللہ التقوی منکم اللہ کے پاس قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا لیکن تمہارے حال تقوی اس کو پہنچتا ہے مسلمان کا مسجد بنانا بھی اللہ تعالی نے تقوی کی خاطر تقوی کی بنیاد قرار دیا لَمَسْجِدُنُ اُسِّسَعَلَ تَقْوَا البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی حج کے سفر اور سامان زندگی میں حج کے سفر کا جو بھی اللہ تعالی نے آپ کو کہا کہ زادہ راہ لے کر چلو اس کو اللہ تعالی نے بہترین زادہ راہ کس کو قرار دیا تقوی کو کہ سارا سامان زندگی جو بھی تمہیں وہاں پہ چاہیے لے جا سکتے ہو لیکن بہترین سامان جو آپ اپنے ساتھ حج کے دنوں میں حج کے سفر میں رکھو وہ تقوی ہے وَتَزَوَّدُو فَإِنَّا خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَا ہمارے زیب و زینت کا سامان اور ظاہری لباس بھی تقوی کی صورت میں اللہ تعالی نے فرمایا وَلِبَاسُ تَقْوَا ذَلِكَ خَيْرَ تقوی کا لباس سب سے اچھا لباس ہے اسی طرح اسلام کا سارا اخلاق نظام اللہ تعالی نے تقوی کی بنیاد پر قائم فرمایا ہے سورہ معیدہ میں ہے اَعْدُلُو وَأَقْرَبُ لِلْتَقْوَا انصاف کرو تقوی کے قریب تر ہے پھر اس طرح سے فرمایا وَإِنْ تَعْفُوا اَقْرَبُ لِلْتَقْوَا تم درگزر کر دیا کرو تقوی کے قریب ترین ہے وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُو فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ اگر تم صبر کر جاؤ اگر تم تقوی اختیار کرو تو یہ بڑی حمد کی بات ہے سورہ علی امران کی آیت ہے اسی طرح وَتَتَّقُو وَتُسْلِحُ بَيْنَ النَّاس اللہ کا خوف رکھو تقوی اختیار کرو لوگوں کی آپس میں صلح کرا دیا کرو سورہ بقرہ کی آیت ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آخرت کی ہر قسم کی نعمت آخرت کی ہر قسم کی بھلائی ان کو عطا کرنے کا وعدہ کیا جو متقین ہیں اہلِ تقویٰ ہیں اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ اَمِین اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ اَمِین متقین بہت امن والے مقام میں ہوں گے اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ اہلِ تقویٰ باغوں میں ہوں گے بہت نعمت والی جگہ پہ ہوں گے اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعَوْيُونٍ متقین باغات میں ہوں گے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی اِنَّ الْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ نَعِيمٍ متقین اپنے رب کے پاس ہمیشہ رہنے والے باغات اور جنات میں ہوں گے اِنَّ الْمُتَّقِينَ مَفَاظَ بے شک کامیابی تو اہلِ تقویٰ ہی کے لیے ہے اِنَّ الْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَعَاب اور اہلِ تقویٰ کے لیے بہترین ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے عزیزانی اگرامی یہ جو میں نے چھے آیات اور ان کا ترجمہ آپ کو سنایا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آخرت کی تمام نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ نے تقویٰ والوں کو ہی دی اخلاق کی ساری کی ساری اقدار اخلاق کی ساری کی ساری بنیاد اہلِ تقویٰ ہی کے لیے ہے یعنی صرف متقین ہی صاحبِ اخلاق بھی ہوا کرتے ہیں ایک اقل مند اور زی شعور انسان صرف وہی ہے جو کام کی اچھائی اور برائی کا فیصلہ دنیا کے ظاہری اور چند روزہ فوائد پر نہ چھوڑ دے بلکہ آخرت کی دائمی اور ہمیشہ کی بھلائی کی خاطر کریں یعنی آرزی زندگی کے لیے چند روزہ زندگی کے لیے یا تھوڑی سی بھلائی کے لیے اپنے کاموں کی اپنی محنت کی اپنی صحیح کی اپنی کوششوں کی بنیاد رکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے کوئی اقل مندی نہیں ہے ہاں اقل مندی یہ ہے کہ ہمارے آمال کی بنیاد اور ہمارے آمال کے نتائج کا انتظار اگر ہم آخرت کے ساتھ رکھیں اور اللہ کے ساتھ جوڑ دیں تو پھر یہ بہت بڑی اقل مندی ہوگی اور یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے ایسے آقبت اندیش اور ایسے دور اندیش لوگ صرف اقل مند لوگ کہلا سکتے ہیں جو ہمیشہ کا نتیجہ چاہیں ہمیشہ کی بھلائی مانگیں تو نتیجے میں ان کے پاس دنیا کی بھلائی بھی آ جاتی ہے اور آخرت کی بھلائی بھی باقی رہتی ہے کیونکہ دونوں جہان کی فلاح ان کی قسمت میں ہے قرآن مجید کہتا ہے والآقبت للمتقین آقبت تو اہل تقوی کی ہے ان الآقبت للمتقین سورہود کی آیت فور والآخرت عند ربک للمتقین اور آخرت تمہارے رب کے نزدیک تو اہل تقوی کی اچھی ہے متقین ہی دراصل اللہ تعالیٰ کی محبت اور دوستی کے حق دار ہیں اپنے کسی کام کا بدلہ یا تعریف انسان سے نہیں چاہتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے اپنی محبت کا صلح عطا فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ صرف اپنے چاہنے والوں سے ہی قبول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دوست تو صرف متقی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ تقوی والوں کو پسند فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو متقی لوگ بہت پیارے لگتے ہیں وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَا الْمُتَّقِينَ اور جان رکھو اللہ تعالیٰ اہلِ تقویٰ کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ صرف اور صرف انہی لوگوں کا کام بھی قبول کرتے ہیں وہی عمل قبول کرتے ہیں جو خالص تقویٰ کی نیت سے ہو تقویٰ کے جذبے کے ساتھ ہو اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ اللہ تعالیٰ تو صرف اہلِ تقویٰ کی عامال قبول کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خطبہ حجت الودا میں فرمایا کہ کسی عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہاں مگر تقویٰ کے سوا اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَقْرَمَكُمْ عَنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ کہ دیکھو تم میں سے عزت والا صرف اللہ کے نزیق تو تقویٰ والا ہی ہو سکتا ہے اسلام میں تقویٰ کی جو اہمیت ہے اس کا اثر یہ ہے کہ یہ تعلیم محمدی علیہ السلام نے نسل رنگ وطن خاندان دولت حسب نسب اس بات پر یہ کوئی عزت نہیں ہے بلکہ اصل چیز تقویٰ کی اہمیت ہے تقویٰ سے انسان کو انگنت فوائد حاصل ہوتے ہیں اللہ کی محبت آخرت کی عجر اور آخرت تقویٰ اختیار کرنے سے آخرت آپ کو خود بخود مل جاتی ہے گناہ دھل جاتے ہیں قرآن مجید میں ہے فَمَنِ اتَّقَى وَأَسْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ جو درہ تقویٰ اختیار کیا اور اپنی اصلاح کر لی تو اس پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا وَمَنِ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنُ سَيِّعَاتِهِ اور جو تقویٰ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں اس سے خود مٹا دے گا اسی طرح تقویٰ وسطِ رزق کا باعث بھی ہے قرآن مجید میں سورہ طلاق کی آیت ہے وَمَنِ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ اور جو تقویٰ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے راہیں آسان کر دے گا کھول دے گا اور اسے وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا اسی طرح دشمن کے مکرو فریب سے بھی ایک متقی شخص کو اللہ تعالیٰ اس کے تقویٰ کے ذریعے بچا لیتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَدُرُّكُمْ قَيْدَهُمْ شَيْعَا اگر تم صبر کر جاؤ اور تقویٰ اختیار کرو تو تمہیں ان کی چالیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی عزیزانِ گرامی یہ اتنا بڑا وعدہ ہے تمام آیات میں نے جتنی بھی تلاوت کی مجھے سب سے زیادہ یہ بات اس وقت امپریس کر رہی ہے یہ متاثر کر رہی ہے کہ یہ اتنا بڑا وعدہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں تقویٰ ہوگا تو کتنے بھی ظالم دشمن ہو چالباز دشمن ہو کسی کی چال آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی اس لیے کہ تقویٰ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو آپ کو آپ کے اس جذبے کو اتنا اونر دیا ہے کہ اہلِ متقین کو اس نے اپنی پناہ میں اپنی حفاظت میں ہر قسم کے موزی سے چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ شیطان ہو آپ کو اپنی پناہ میں لے لیا ہے آئیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ عطا فرمائے اور اپنے ان عزتدار لوگوں میں بنا دے جنہیں وہ متقین کہتا ہے اور ہمارا ہر عمل اس کی خاطر ہو اور اس جذبے سے سرشار ہو کر ہو اور وہ ہمیں اپنی راہ میں ہماری اولاد کو اور امتِ مسلمہ کے سب مخلص لوگوں کو قبول فرمالے آمین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سلام